موسیقی امتہ بچن کو صدی کا مہان آیا کہا جاتا ہے انیس سو پچھتر میں جب امتہ بچن کی فلم شولے ریلیز ہوئی تو وہ رات و رات سٹار بن گئے تھے بھارتی فلم انتحاس میں امتہ بچن کی یہ فلم ایک بہترین فلم مانی جاتی ہے لیکن ابھی نیتا نشد الدین شاہ نے امتہ بچن کی فلم شولے کی طلنا سادو اور سیطان سے کر دی تھی اور کہا تھا کہ شولے کوئی مہان فلم نہیں تھی بھلکہ سادو اور سیطان کی طرحی ایک فلم تھی نشد الدین شاہ نے امتہ بچنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے تو کوئی بھی گریٹ فلم نہیں بنائی شولے کو میں گریٹ فلم نہیں مانتا مزدار ضرور ہے لیکن مہان فلم کسی اینگل سے وہ نہیں ہے نشرتین نے آگے کہا کہ مزدار فلم تو تھیف آف بغداد بھی تھی سادو اور شیطان بھی مزدار فلم تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ امتاب کو ایک مہان کلاکار نہیں مانتے تو ان کا جواب تھا کہ میں مانتا ہوں لیکن جیسا کہ ایک مہان شخص نے کہا تھا کہ ایکٹر کا ٹیلنٹ اس پر نربھر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی فلموں کا چناؤ کرتا ہے تو امتاب گریٹ آکٹر ہیں کوئی شک نہیں ہے نشرتین شاہ اپنی اسی بے باغی کے چلتے ایک بار ویبادوں میں بھی آ گئے تھے دراصل انہوں نے بھارت کے پہلے سپرسٹار راجیش خنہ کی آکٹنگ کو لے کر کہا تھا کہ وہ ایک گھٹیا آکٹر تھے نشرتین نے کہا تھا کہ راجیش خنہ کو لوگ بھگوان مانتے تھے لیکن انہوں نے سینما کے نیا پن لانے کے لیے کو کچھ نہیں کیا بلکہ ان کے سمجھ بھارتی سینما مدھیہم درجے کا ہو چلا تھا جس کے بعد آپ کو بتا دیئے کہ سٹپنی کے بعد بہت ویواد ہوا تھا اور نشرتین شاہ کو مافی تک مانگنی پڑی تھی تو آپ کو اس پر کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں بتائیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ نیکس نائن نیوز سے سربیک رپورٹ موسیقی